ہنومنت کیامدے اور دیگر نے اتجاجی مظاہرے میں سالیا شوراپور تعلقہ ظلہ یادگیر کا ستیم پیٹ دیہات پوری طرح زیر آب آ گیا ہے گزشتہ دو تین دن سے ہو رہی مسلہ دار بارش کے نتیجے میں یہ دیہات پوری طرح پانی میں گھر گیا ہے گزشتہ تیس سال سے اس دیہات کو یہ مسئلہ درپیش ہے دیہات کے ساکینان کو گھروں کے باہر رات گزارنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے اجناز کھانے پینے کی اشیاء تباہ ہو گئے ہیں لوگ دیہات کے مندر میں پناہ لیے ہوئے ہیں کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں ہر بارش کے بعد ستیم پیٹ کے عوام کو گھروں سے بے گھر ہونا پڑتا ہے ستیم پیٹ کے عوام میں زلہ انتظامیاں اور ایم ایل اے کے خلاف شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے یادگیر سے ای ٹی وی نیوز کے لیے پیش ہے عبداللہ بن احمد کی یہ ریپورٹ الان چگہ روڑ میں دخل کرسکوں میں ملتے کے لحظ میں شب Orlando شوراپور تعلقہ زلہ یادگیر کے پانی میں مکمل گھر گئے ستیم پیٹ دیہات کے عوام میں ارشد دکھنی ریاستی صدر کرناٹک ٹپ سلطان یوک سنگ نے قضائی پیکٹ سے تقسیم کیے